عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے موضوع سامین اکرام اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام جائز آجات کو پورا کرے اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائے آمین آج کا ہمارا موضوع ہے خواب میں ہاتھ کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گے اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے خواب آج کا ہمارا موضوع ہے خواب میں ہاتھ کو دیکھنے کے حوالے سے خواب میں ہاتھ دیکھنا بھائی یا کوئی محبت کرنے والی عورت پائیں اور آرام و راحت کی علامت ہے خواب میں اپنے ہاتھ جانور جیسے دیکھنا رزق کی ترقی ہونے اور دشمن پر غالب ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے ہاتھ بندے ہوئے دیکھنا گناہوں سے توبہ کرنے متفق ہونے اور مالک سے ڈرنے کی علامت ہے خواب میں اپنے ہاتھوں کو دھونا کاروبار باز ہونا کام میں نکامی ہونے اور پریشانی کی علامت ہے خواب میں بائے ہاتھ سے کھانا کھانا دوستوں سے دور ہو کر دشمن کی پیروی کرنے کی علامت ہے خواب میں ہاتھوں کو بڑا دیکھنا رزق زیادہ ہونے سخافت کرنے کی علامت ہے خواب میں ہاتھ بند دیکھنا دنیاوی تنگی ہونے کی علامت ہے خواب میں ہاتھ چھوٹے دیکھنا بہن بائیوں کا مو موڑنے کی علامت ہے خواب میں دائیں ہاتھ لمبا دیکھنا اس کے بھائی یا اس کا شریک کا کام نیک ہوگا خواب میں دائے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت پر عمل کرنے کی طرف اشارہ ہے خواب میں ہاتھ سینے پر رکھنا دوستوں کا غم کھانے کی علامت ہے خواب میں دائے ہاتھ کٹا ہوا دیکھنا تو گربت اور پایا ہاتھ کٹا دیکھے تو برادری خاندانوں سے جدا ہونے کی علامت ہے خواب میں ہاتھ سن ہو جانا امیدوں پر پانی پھرنے کی علامت ہے خواب میں ہاتھ ملانا فائدے کی علامت ہے خواب میں ہاتھ مضبوط دیکھنا رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے خواب میں ہاتھ میں کلم دیکھنا جج بجسٹری قاضی باتچیت بننے کی علامت ہے ایسے موزد سامین و قرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسی صدقہ جاریت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ وآلہ آپ کے حامین اثر ہوں جزاک اللہ